بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے جتنی دمکیاں دی تھی عمران خان کو لانگ مارٹ شروع کرنے سے پہلے اب رانہ سناولہ بالکل ہی منظر سے قائب ہو گیا جب عمران خان نے اپنا لانگ مارٹ شروع کیا رانہ سناولہ اب دور دور تک نظر نہیں آرہا اور نظر کیسے آئے دیکھیں یہ جو عمران خان اس ٹائم اتنی بڑی تعداد میں پبلک کو لے کر آرہا ہے اتنی بڑی تعداد میں پبلک عمران خان کے ساتھ ہے پورا کا پورا سمندر اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اتنی بڑی پبلک کو کنچول کرنا اس کو ہینڈل کرنا اس کے اوپر شیلنگ کرنا یا کوئی بھی ایسا جو پلان ہے رانہ سناولہ کا کیا وہ کر سکتا ہے پوسیبل نہیں ہے ناممکن ہے اس وجہ سے اب رانہ سناولہ اور شہباز شریف دونوں دونوں یہ اب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو اب سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے انہوں نے دمکا کر دمکی لگا کر عمران خان کو سڑکوں کے اوپر لانے پر مجبور کیا اب عمران سڑکوں کے اوپر آ گیا ہے اب کپتان ڈٹ گیا ہے اور کپتان کس سارے کس سارے کھلاڑی عمران خان کے ساتھ ہیں اب یہ جو کنٹینر ہے جس کے اوپر عمران خان چڑھا ہوا ہے اس کا جو آخری پڑاؤ ہے وہ ہے اسلامباد کا ڈی چوک اس سے پہلے راستے کے اندر بہت سے شہر آئیں گے بہت سے شہروں سے جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑے گی دیکھیں عمران خان نے یہ بات کب کی تھی کہ عمران خان اس سٹیج کی طرف جا سکتا ہے اس راستے کی طرف جا سکتا ہے جب عمران خان پاور میں تھا اس وقت یہ سارے لوگ مل کے عمران خان کے خلاف کر رہے تھے ساجس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے یہ ساجس شروع کی جب عمران خان ان کے خلاف کھڑا ہوا عمران خان نے ان کو للکارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور سیدھی بات کی دو ٹوک باتیں کی اس کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ تو کنچول نہیں ہو سکتا اس بندے کو ہم کنچول نہیں کر سکتے اس کو راستے سے ہٹانا ہوگا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا اسی وجہ سے انہوں نے یہاں کے جو لوکل یہاں کے جو مہرے یہاں کے جو میر جعفر اور میر صادق ان کو پکڑا ان کو استعمال کیا ان کے اوپر ڈالرز لگائے ان کے اوپر پیسہ پھینکا اور پورا پلان دیا پلان دے کے انہوں نے پھر عمران خان کے خلاف ساجس کی عمران خان نے ان دنوں میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے خلاف اگر ساجس کامیاب ہو گئے عمران خان کو پتہ لگیا تھا سائپر آ گیا خط آ گیا مراسلہ آ گیا عمران خان نے پبلک کو دکھا دیا اور عمران خان نے وارننگ دے دی کہ اگر میرے خلاف سادس کامیاب ہوگی تو اس کا نقصان کیا ہوگا تین چار چیزیں ہیں جو نقصان ہوں گی پاکستان کے لیے ایک تو یہ کہ محشت آپ کی تباہ ہو جانی ہے محشت تباہ ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ جائیں گے آئیم ایف کے پاس آئیم ایف آپ کو جکڑ دے گا اور پاکستان کی سلامتی فوج اور ایٹومک ایسٹس پاکستان کے جو ایٹمی اساسے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوگا وہ آپ کے اس طرح سے جکڑے جائیں گے اور ان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں اور یہ صورتحال ملک کی جو اس ٹائم ٹوٹنے کی صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے یہ عمران خان نے بڑا کلیرلی کہہ دیا تھا بڑا واضح کہہ دیا تھا عمران خان نے کہا کہ یہ چیزیں یہ سیناریو یہ صورتحال ہو سکتی ہے اب آپ اس بات کو سمجھیں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ سیناریو پیدا ہوتا ہے تو ملک کے اندر کرائسز اور سلنکا والے حالات پیدا ہو جائیں گے سڑکوں کے اوپر نکل آیا عوام کو لے کے اس سے بھی حالات خراب ہو جائیں گے اور اگر میری ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا گیا تو آخر کار مجھے پھر مجبوراً آنا پڑے گا سڑکوں کے اوپر عمران خان نے درمیان میں ڈائلوگ کیے ہر کسی نے مزاخرات کرنے کی کوشش کی عمران خان نے کھلے دل سے ہر ایک سے ملاقات کی اسٹیبلشمنٹ سے کی آرمی چیف سے کی آئی ایس آئی کے لوگوں سے کی ٹاپ کی لیڈرشپ سے کی ملٹری لیڈرشپ اور عمران خان خود اور ان کی لیڈرشپ باتشیت کرتی رہے لیکن عمران خان کی ڈمانڈ کو پورا ہی نہیں کیا گیا بات ہی نہیں سنی گئی اور عمران خان ایک کی ڈمانڈ کرتے رہے دیکھیں یہ کس وجہ سے ساری کی ساری ملٹری لیڈرشپ پڑی ہوئی تھی اصل میں اصل میں جو بات ہے وہ یہ کہ یہ اس ٹائم شہباز شریف رانہ صلی اللہ ملانہ آصف زرداری بلاول اور نواز شریف شہباز شریف اور دوسرا مریم نواز یہ سارے انکومپیٹنٹ نہ اہل لوگ ہیں نکم میں لوگ ہیں ان سے بات نہیں ہوتی ان سے ڈائلوگ نہیں ہوتا ان سے بات چیت مزاخرات نہیں ہوتے انٹرنیشنلی انہوں نے پاکستان کا امیس تباہ کر دیا انٹرنیشنلی نہ یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ نہ ایگرمنٹ نہ انویسٹمنٹ نہ لون کچھ بھی نہیں ہر جگہ کی اوپر آرمی چیف کو بات کرنا پڑتی ہے ڈیل کروانا پڑتی ہے ایگرمنٹ کروانا پڑتے ہیں اور آرمی چیف کے ذریعے سارا ملک چل رہا ہے اسی وجہ سے اب یہ عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں استعمال ہو رہی ہے اس وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا اب فیصل بابڈا کو لانچ کیا گیا اس کے بعد ایسے لوگ لانچ کیے جارہے ہیں جو کہ عمران خان کے خلاف ہیں اب عمران خان کے خلاف کیمپین عمران خان کے خلاف سب کچھ کیا جارہا ہے لیکن عمران خان اپنے میشن کے اوپر ڈٹا ہوئے عمران خان اب اسلامباد پہنچے گا لانگ مارچ لے کے اب رانہ سناولہ شباہ شریف کے پاس آپسن کوئی نہیں بچا اب انہوں نے اصل میں نکلنا ہے انہوں نے اسلامباد سے نکلنا ہے اور جیسے یہ اسلامباد سے نکلیں گے یہ نکلیں گے نہیں یہ ائرپورٹ سے ایرسٹ ہوں گے ائرپورٹ سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ اب نکلنے کا آپسن نہیں رہا جیسے پہلے بھاگ گئی ہیں حمزہ شباز بھاگ گیا تھا مریم نواز بھاگ گئی نواز شریف بھاگ گیا یہ سارے بھاگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ان کا سروائیول مشکل ہے یہ اب پاور میں نہیں رہنے والے چند دنوں کی مہمان اگلے تقریباً اٹھالیس گھنٹے میں انہوں نے پارک ہو جانا ہے انہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے یہ جیسے ہی ملک سے باہر نکلیں گے یا تو ان کو ایریسٹ کر لیا جائے گا یا باہر ای سی ال میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ کسی طرح سے ملک سے نکل نہیں نہ سکیں اب یہ صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ اب یہ رکنے والا نہیں اب یہ کسی سٹیج پہ بھی نہیں رکے گا اور ہر حال میں اس کو اپنی منزل کے اوپر پہنچنا ہے عمران خان اس کو نام دے چکے ہیں حقیقی ازادی کا اور یہ جو حقیقی ازادی کا لانگ مارچ ہے یہ آخر کار انجام ہوگا اس حکومت کو لے کے ڈوبے گا اس حکومت نے جو یہاں پر چند چڑھ آیا ہوا ہے جو عوام کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے عوام کو جو انہوں نے تخلیف دی ہے عوام کے اوپر جو عذاب مسلط کیا اب یہ فارغ ہوں گے دیکھیں عمران خان اب کیا کر رہے ہیں ایک ایک چوک کی اوپر پبلک کو کٹھا کر رہے ہیں لہور اس ٹائم سب سے زیادہ رسپونس کرنے والا ملک ہے دیکھیں شہر ہے دیکھیں یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں تاریخی طور پر کہ جب بھی لہور سے کوئی بھی تحریک شروع ہوتی ہے مومنٹ شروع ہوتی ہے لہور جب جاگ جاتا ہے پھر وہ رکتا نہیں آخر کار وہ پھر جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے قرارداد لہور سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرارداد لہور سب سے یادگار ایک ڈاکمنٹ تھا ایک ایسا معاملہ تھا ایک ایسا تاریخی دن تھا قرارداد پاکستان لہور جہاں دن منصور ہوئی پھر اس کے بعد وہ مقصد حاصل کیا گیا اور پاکستان منع لہور سے ہی یہ اب تحریک شروع ہو رہی ہے پاکستان کی حقیقی ازادی کی عمران خان جو کہتے ہیں یہ اب اپنی منصور کو حاصل کرے گی اپنا مقصد پورا کرے گی اور ان کو سب کو بھاگنا ہوگا یہ جو شہباز شریف ہے رانہ سناولہ ہے آصف زرداری ہے مریم نواز نواز شریف تو پہلے بھاگے ہوئے پورا ان کا خاندان بھاگا ہوئے آخری یہ بچہ ہے شہباز شریف کا خاندان زرداری کا خاندان مولانا کا خاندان انہوں نے بھی بھاگنا ہے یہ سارے آتے صرف پاور میں ہیں لوٹ مار کرنے کرپسن کرنے منی لانڈرنگ کرنے اور بعد میں واپس آتے ہیں این آر او لینے این آر او ان کو مل گیا اب انہوں نے بھاگنا ہے عمران خان اب لے کر آگے ہیں پبلک کو سڑکوں کی اوپر اسلامباد میں جیسی اتنی لاکھوں کی تعداد میں پبلک پہنچے گی تو یہ سارے بھاگیں گے یہ انٹیریر منسٹر رانہ سناولہ جو دھمکیاں دیتا ہے یہ بھی بھاگے گا اور جو شباہ شریف ہے آخر کار اس کو استیفہ دینا پڑے گا اور یہ بھی ملک سے بھاگ جائے گا موسیقی